حضرت خاجہ غلام فرید پاک پتن والے عابدہ اصل نام غلام فرید اور والد صاحب دا نام حضرت خاجہ خدا بخش عرف محبوب الہی رحمت اللہ تعالی عابدی پیدائش بروز منگل پچیس زیقاد بارہ سو اکاٹ ہجری دے اندر با مطابق پچیس نومبر پچیس نومبر اٹھارہ سو پچاسی عیسوی دے اندر عابدی پیدائش مبارکہ ہوئی ہے چار سال دی عمر سی عابدی والدہ محترمہ دے انتقال ہو گیا چار سال دی عمر دے اندر اور اٹھ سال دی عمر دے اندر عابدی والدہ محترم دے انتقال ہو گیا عبددائی تعلیم حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی میاں صبر دین عالم دین گزرے میں ابتدائی تعلیم میاں صبر دین اور میاں محمد بخشتوں حاصل فرمائی اور فارسی تعلیم آپ نے حضرت میاں حافظ خاجہ جی رحمت اللہ تعالی اور میاں احمد یار خاجہ کو آپ نے حاصل فرمائیے فارسی دی تعلیم بڑے ہی باکمال بزرگ گزرے میں اے وی حضرت خاجہ غلام فرید عابد بزرگیں دے مرید سن جس دا نام سی مٹھن خان جت ہوئی جس دا نام تو کوٹ مٹھن بنے آئے مٹھن خان جت ہوئی کوٹ مٹھن دے تے جدو سکھا دا راج ہے نا سکھا دے ظلم و ستم کی تے قابض ہوئے کوٹ مٹھن دیتے مسلمانوں نے تنگ کرن لگے عابد والد محترم خاندان سمیت کوٹ مٹھن توں چاچنا شریف تشریف لے آئے چاچنا شریف بہاول پورو دا قصبہ چاچنا شریف اتھے آپ تشریف لے آئے تی اتھے ہی چاچنا شریف ہی حضرت خاجہ غلام فرید دی پیدائش مبارکہ ہوئی ہے چونکہ علم حاصل کرنا ضروری ہوں گا ہے ہر رب دے ولی دے یاد رکھیے گا مدھن سمجھے کہ بغیر علموں ہی کوئی پیر بن گیا نا بغیر علم تو پیر نہیں ہوں گا پیر ہوں گا پہلی شرطی علم دین حاصل کرنا ہے حالانکہ اے رب دا ولی جہاں اگر انہوں دی شان پڑیے تھے اے جہاں لگ دے جہاں پیدیش ہی طور دے ولی حسن بہان اللہ کیونکہ جتوں آپ جہے آپ دی عمر تین ساڑھے تین سال سی آپ دی عمر والدہ محترمہ ہی زندہ ہون دی حسن والدہ محترمہ گھار دین در نوافل پاڑ رہے ہیں سن رات دے ٹیم ڈاک ہوا ہے انہاں گھار دی چوری کیتی نا چوری کر کے گھروں باہر نکلن لگے تے اکھا تو انہیں ہو گئے روڑ پٹن پائے گئے چڑھ پھر گئے ادھر ادھر لوگہ نے انہوں پھڑیا شور شرابہ مچ گیا لوگہ نے پھڑیا پھاڑ کے تے اتھے لے گھار دے موہے تے تو ادھروں کچھ سویری کا ٹیم ہی ہو گیا حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اجے بچپناسی انہوں نے مافیا منگیا حضرت خاجہ غلام فرید نے نظر کے گھمائیے چورہ میں پورے کافلے رب دا ولی بڑھا چندے آئے بچپناسی اندر جہاں گر شان پڑیے تو یہ لگتا ہے لیکن پھر ہی آپ اٹھ سال دیوں مر دے اندر نبیدہ دین پڑھ دینے پہے کیونکہ علم و باج کوئی ولی نہیں بڑھ دا علم و باج فرمان دے نا خاجہ حضور سلطان بہو کہ علم و باج فکر کماوے دیکھ کافر مرے دیوان نہ ہو بغیر علم توں رب دا ولی بڑھ دا علم ہونا ضروری شریعت دے دے واسطے آپ ان بظاہران علم دین دی تعلیم حاصل فرمائی تو جناب علی چاچنا شریف ریاست بہاوال پور دے اندر آپ دے والد محترم جدو منتقل ہوئے بہاوال پور دا نواب سیکھے جس دا نام سی نواب فتح محمد نواب فتح محمد ایجرہ نواب سیکھے آپ دے والد محترم دا مرید سی آپ اتھے رہے شہی محال دے اندر شہی محال دے اندر شہی محال دے اندر رہ کے بھی آپ نے چار سال علم دین دی تعلیم اس شہی محال دے اندر حاصل فرمائی ہے اچھا ایک نکتہ سے اس گلتے میں کھول دا جاواں ہیسی شہی محال تعلیم ہو رہی ہے دین دی میڈی گلت نہیں پہنچے ہی شہی محال تعلیم ہو رہی ہے نبی دے دین دی معلوم ہوں دے کہ پہلے وقت دے جتنے بادشاہ گزرے نا اور رب دا قرآن پہ کے نبی دا فرمان پڑھ کے ملک دے بادشاہ دے وزیر بندے ہوں دے سانگھ یہ اہمینیس ہیں ہوں دے ملک دے بادشاہ دے وزیر وہ ہی لوگ بندے ہوں دے سانگھ جی ایسے ہیں جنہیں تعلیم انگریزی پڑھی نہیں جیڑا سب تو زیادہ بغیرک بڑھے آئے نا وہ ہی جناب علی وزیر آزم بڑھے آئے سانگھا جیڑا نبی دے دین تو جتنا دور ہٹے وہ جناب علی اس دنیا دے پاس سے آیا ہے لیکن رب دے ولی رب دے ولی اور پہلے لوگ اپنے اشہیں دے جو رانے سانگھ بادشاہ جو ہے سانگھ اوہی نبی کا قرآن پڑھ کے انہوں سمجھ کے بادشاہ ملک دے گڑھے دیں جناب علی آپ نے شہی محل دے اندر رہے کے چار سال دین دی تعلیم حاصل فرمائی پھر آپ دی عمر جدو تیرہ سال ہوئی نا اپنے بڑے بھائی فخر جہان دے ہاتھ بیعت ہوئے کیونکہ آپ دے والد محترم دی وفات اباد جڑے گدی نشین سن فخر جہان سن فخر جہان دے آپ اپنے بڑے بھائی دے ہاتھ بیعت ہوئے تیرہ سال دی عمر دین در حضرت خاجہ غلام فرید سلسلی چشتے سلسلی چشتے سلسلہ دے بزرگ نے چشتی سلسلہ دے بزرگ نے جنادار نصد نامہ حضرت عمر فروغ دے نال جان ملدہ ہے سباہ اللہ تو جناب علی جدو عابد بھائی دی عمر عابد بھائی دی عمر ستائی سال حینہ دے بڑے بھائی وفات پا گئے ستائی سال دی عمر دین در آپ پھر سجادہ نشین بڑے حضرت خاجہ غلام فرید سجادہ نشین بڑے پھر جناب علی لنگر بھی آپ دا وسیع چلدہ ہوندہ سی وسیع لنگر سارا نظام آپ اٹھارہ سال پھر جناب علی روحی چولستان دے اندر رہے آپ نے ایک مرید خاص سے عابدہ جنہ دا نام سے نواب صادق محمد رب عباسی اوہ دے کول رہتے اوہ جناب علی نا کدی کدار سختی اختیار کردہ سی تے آپ نے انہوں نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا صادق محمد زیر بن زبر نہ بن مطا پیش آلی زیر بن زبر نہ بن مطا پیش آلی بس انہوں سمجھے مرید سمجھدار سی سمجھ گیا تے جناب علی مرید نے کہ حضور جو تُساں فرمایا نا اس پیش تو میں ہی ڈرنا اس پیش تو میں ہی ڈرنا بس آلی تو بعد ہی زیر بن کے راما کہا آپ تک محبت مبارک ہوئے سی کسے کسے خاص مرید نا کوئی نا کوئی نصیحت فرما چھڑ دے ہونے سان کسے خاص نا ایک دن نا ایک نوجوان آیا آپ دے کول آپ دے کول آکے تے کہنے حضور میں نا ہاتھ بیئے تے فرماو آپ نے فرمایا یار میرے ہاتھ تیج جہات دینا ہی نا پھر کسے ہور دے ہاتھ تیج ہاتھ نہ دے میں کسے ہور دے ہاتھ بیچ ہاتھ نہ دے میں جو میرے ہاتھ تیج ہاتھ دے نہ ہی دے کسے ہور دے ہاتھ تیج پھر ہاتھ نہ دے میں کہنے حضور پکی ہو گئی بس کہ جو تھوڑے ہاتھ تیج ہاتھ دیتا ہے اور پھر کسے ہور دے ہاتھ تیج ہاتھ نہیں جاوے گا سرکار بس ہو گئی آپ نے فرمایا اچھا پکی گا لے کہنے ہاں پکی گا لے ایک دن نا اوہی مرید چال گئے ایسی دریاد کنارے تھے پیر پھس لیا تھے دریاد بچ کیا ابن وائے حضرت خضر علیہ السلام وہ آئے تھے کہنے لگے اوہ اللہ والے اڈوبدہ پیئے ہاتھ دے آپ نے فرمانا تیرے ہاتھ جو میں ہاتھ کیوں دیں وہاں انہیں کہے مرے اڈوبدہ پیئے کہنے تیرے ہاتھ جاتھ نہیں دینا کہنے کیوں نہیں دینا کہنے لگے کیوں نہیں دینا اے میں نے نہیں پتا اے جی پوچھ رہا ہی تھا خواجہ فرید کو جا پوچھ کیوں نہیں دینا ہاتھ اے پھر انہوں کو پوچھ جنہا میں نے رکھ کے ہے کس سے دے ہاتھ چاہت نہ دے نہیں انہیں کہا خود کشی ہے مر جائیں گا تو خود کشی بھی موت حرام ہے ہاتھ میں چاہت دینا میں ہاتھ میں چاہت نہیں دینا جی اگر تیرا ارادہ ہے نا پچھا مردہ پھر جا فرید کو خواجہ فرید انہوں جا کے کہے توہ مرید بگدہ بھیے یہ اچانے گا تو پھر بچا لائے گا تیرے ہاتھ میں چاہت نہیں دینا وہ بلے شاہ فرمانے نا بلے شاہ اودی ہو جانے سانو اپنی طور نبھا لیندے بلے شاہ اودی ہو جانے سانو اپنی طور نبھا لیندے تیرے ہاتھ میں چاہت نہیں دینا انہوں جا کے کہے جنو جا کے دس یہ ہے نا حضرت خاجہ غلام فرید نوکہ تھوڑا مری دیتے اُتھے ڈُگدہ پئے دریاہ دیتے آپ نے جناب علی اُتھے بیٹے اللہ اکبر در نعرہ لائے دریاہ جو باہر کٹوے کھایا اللہ اکبر در نعرہ لگا دریاہ جو باہر کٹوے 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 کتے قریب آیا آپ نے پیار بھی فرمایا فرمایا یار تیرا پیر نسی پھسلا تیہنو دھکا دتا گیا ہے دیتا دیا عزمان دی خاطر تو کردہ کیے عزمان دی خاطر تنو دھکا دیتا گیا تیرا پیر تھسلہ نہیں پریشان نہ ہو آئے نا جس ساڑے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہی نا پھر اسیوی توڑ دگاؤں دے تنو اینے نہیں چھڑ دے حالانکہ جیڑا مرشد ہے جو مرشد گل کر رہے نا تو اوہ دی گل بھوتے پختہ ہونا چاہیدہ ہے کئی لوگ ایسے ہونے نے کیا نا چھڑی یار مرشد کیڑا پیا ویک دا ہے انہوں کی پتہ انہیں جیڑی گل کی یہ دو رنگیوں دی دو رنگیوں دی یک رنگی یہی ہے تو جیڑی نصیحت میں گل کر چھڑی ہے نا مصروبیت پختہ رہنا چاہیدہ ہے کیوں مرشد جیڑی گل کی دیتے پختہ رہنے گا نا کسے نے کسے جگہ کے تیرے ہوتے ہی نکاح احرامت ہوئی جائے گی پختہ رہنا یہ عشق دی علامہ دے میں تھی عشق دی مثال دیتی جائیں حضور دے صحابہ دی عشق دی گلنا تو پی رہو دی آنے عشق دی مثال دیتی جائیں حضور دے صحابہ دی کمز العمار شریف دی حدیث مبارکہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر خطبہ ارشاد فرمارہ حسن جمعہ دا اکنا سادہ سادہ صحابی سی مسجد دے کھڑا ہے سادہ انسانوں میں کھڑا ہے حضور نے فرمایا بیٹھ جا یہ میں حضور نے فرمایا بیٹھ جا تے حضرت زید بن حارسہ بہر گلی دیتی سانتے آ رہے سان نماز جمعہ پناہ نواز سے جتنا گھار دی منزل سی اتنی دور ہے جے مسجد دی منزل سی تے انہاں دے کن دیتی جو آواز گئی نا حضور دی بیٹھ گیا وہ اتھے ہی بیٹھ گئے اے اتھے ہی بیٹھ گئے حضرت مرسد رضی اللہ تعالیٰ نو اجھا گھار دیتی جو کھڑ دیتی جو نکل دے پہ سان گل کے دیتی جو باہر نکلے پروازت ہوں تے کنی جواز ہے یہ بیٹھ جا وہ اتھے بیٹھ گئے اے اتھے بیٹھ گئے حضرت آنس بن مالک اجھا مسجدی داخل نہیں جتیانی جگہ تے کھڑو تے سان تے کنی جواز ہے یہ بیٹھ جا اتھے بیٹھ گئے اندر جو کھڑو تے ساتھا لے انسان اتھے بیٹھ گیا جب جمعہ دی نماز ہو گئی میں توجہ کرنی میری اس گل دوتے جب یہ عشق دیا گلہ نے جیدن پیار محبت ہونی ہے پھر وہ دی ہر گل دوتے جناب علی اثر ہونا چاہید ہے تو دی ہر گل میں مننا چاہید ہے اے محبت ہی علامت ہے جب سنیے ہو اور کریے ہو اے پھر محبت ہی علامت نہیں توچو جب جمعہ دی نماز ہو گئے ہیں تو حضور نے فرمایا زیب بن آر صاحب نماز جمعہ تے نہیں سے حضور گلی دیگی چاہاری آسا کم نیچ آواز ہے یہ بیٹھ جا حضور آواز تھے تھوڑی سی تاں سوڑ کے اتھے ہی بیٹھ گیا حضور میں اتھے ہی بیٹھ گیا حضرت مرسک تو نہیں آیا حضور اجھے گھار کے دروازے تو نکل رہی تھا کم نیچ آواز ہے یہ بیٹھ جا آواز تھوڑی سی تاں اتھے ہی بیٹھ گیا سباہ جا انیس بن مالک تو نہیں حضور میں جتیاری جگہ تے ساتھ تُس ہی فرمایا بیٹھ جا اُتھے ہی بیٹھ گیا حضور نے فرمایا یار میں تھے انہوں کے ایسے تُو بیٹھ جا انہوں نے کہ حضور اصلا سمجھے سانو ہی تُس ہی حکم فرمایا بیٹھ جاؤ تاہ تاہ کیسے ہی اُتھے بیٹھ گیا ہے اے محبتی علامت ہے اے نہیں اصلا حضور فرمایا داریاں رکھاؤ اصلا داریموں نے یہ پھیر دیں حضور فرمایا انہوں نے انگریز دی تعلیم تو دور اور روح سے یہ وقت دے نال نالے جنابی علی زمانے دے نال نال چلنا چاہیے نا انسان اے جلے زمانے دے نال چلاوے آپ زمانے دے نال نال چلے اے مسلمان دی شانے سبحان اللہ اے مسلمان دی شانے حضور فرمایا دین دی تعلیم پڑھو یہ اصلا پروفیسر بناونا ہے پوتر نو لخ لانت نہیں پھر پوری زندگی تے حضور فرمایا اپنے بچے نے دین پڑھو دین کہ یہ شاہت ہوگئے اصلا جی ماسٹر بناونا ہے اصلا جی پولیسر اس جو بناونا ہے اصلا تھانی دار بناونا ہے تمہارے گیا کلمہ نہیں پھر انگریز در مارے جیدی کلمہ نہیں کھلوتا ہے سبحان اللہ ونہ جیدہ کلمہ پڑھی آئی کلمہ دا مطلب اے ہوندہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مطلب اے ہی ہوندہ ہے حضور تھوادہ کلمہ پڑھے ہون جان مال عزت سب کچھ تھوادہ کے قربان ہیں بس اور کچھ نہیں یہ ہے اس لئے ہیں نہ ادرو جی اصلا نبید کلمہ پڑھے قانون انگریز دا لانتی آگ کم از کا منافقت تچھا دے ہاں منافقت تچھا دے اصلا جید نبید نا عشق کرنے ہے پھر قدم جمہوریہ دیجھے توجہ نہیں فرمائیز قدم جمہوریہ دیجھے عشق نبید نا عشق سچا پیار کرنے ہیں تاخدیو تک دین لن لاما گے مرے تو گھاریچ دین لن نہیں بڑا سکیا گھاریچ انگریز لن بٹھائی میٹھے تعلیم انگریز دیئے تیری ایدہ فردہ سارا پیری رہا کے گھاریچ بٹھائی اچھا گال لیں میں تقریر کا بھی ایسا ہی جو کہتے میں کہ مروک گھر رہاں دیجھے پردے نافذ کرو دیجھے جناب علیہ کیوں جناب علیہ خیار مردہ نے تسی کر ایک پیر بیٹھا سی میں نے وہ لگ دائی میں لبائی جناب علیہ تعلق لگ دائی سی کہندہ اوکی نگر میں کہ برزاوے آکھے ساڑھے پکے پردے نے میں کہ اچھا میں کہ گھاری ٹی وی ہے کہندہ ہاں ٹی وی تھی ہے میں کہ اچھا حضرت میں جا سکتے تھوڑھے گھر ہاں ساڑھا پڑتا ہے جناب علیہ میں کہ اسی نہیں جا سکتے گھار بیچ ایدہ وڈہ ٹی وی لا کے سنی دیوال نے گھار بلائی بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی بہمیتہ بچن میں تو بلائی بیٹھا ہے گھار کے بیچ رانے میں سامنے بیٹھا اور دیکھ رہا ہے میں ایک کردہ کی بھی ہے ہاں کہ پیارے نبیتنا دعوے عشق رسول نے لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ قانون انگریہ از اللہ خلامت منافقانے پانتے ہیں سبحان اللہ ہاں توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہم نے نہ کترے پہ غور کی نہ کبھی دریا دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے سبحان اللہ یہ نہیں ہوگے پیار ایک ہے منافقانہ پان اتے ہور اندر ہور مرے ایک ہی یک رنگی اختیار کر یک رنگی اختیار کر حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ میں آخری گل کردن گل ختم کریے حضرت خاجہ غلام فرید آپ دے آپ دے خاندان دے چون ایک رابدہ ولی گزرے اور بات آپ خاجہ غلام فرید ایک شہانہ خاندان ہے پہلے پہلے دیکھو حضرت عمر فاروق وقت خلیفہ اسے خاندان دینے پھر اگاہ آستی نے شہی آن دیا ابراہیم بن عدم وقت پہ بادشاہ سی اسے خاندان دنی چوئے آپ دے دادہ پر دادہ لگ دینے حضرت ابراہیم بن عدم وقت پہ بادشاہ ہے بادشاہی چھوڑ کے سچے دل نل توبہ جو کیتی ہے نا فقیری سے آگئے ہیں سچے دل نل توبہ کیتی ہے سچے دل نل توبہ توبہ کر کے آرہے سن آرہے سن رست دیویج سن دریاز ایک نیر سی نیر اتنا ایک آدمی گردہ پیائی میں اس جن پکی سچی توبہ کر کے آرہے سن گردہ پیائی اجھے نہ پانی دیوچ گیا اتنا چیئے اتنا چیئے ہوا چیئے درمیان میں بچی آپ نے فرمایا روک جا اوٹھے رو گیا ادروں سکھ ہے نا دے انہ کیا ہے کمال یار تھوڑے نبیان نے سچ فرمایا ایسی جیڑا بندہ پکی سکی توبہ چکرے نا تو جو مونچو کڑے گا تو رابو دی پوری کار چھڑے گا یہ واقعی ایسا منہ سونے ہاں یہ چیز ایسا اکھا نال ویکھ لئیے جس تھوڑے نبیان فرما نے اگر مہربانی ہو سکے تھے اس نبی دہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا دا تم سبحانہ ادروں توبہ کی تھی اوٹھے جان بچے ہی ادروں ایمان بچا لے جائیں سبحانہ اور ابراہیم بن ادم ایک دن نا ستے حسن خواب ویک رہنے ایک رب دا فرشتہ خواب دے اندر جا رہی ہے تے اوٹھے ہاتھ دیجی کاغذ ہے ابراہیم بن ادم خواب دے اندر ویک رہنے یار کاغذ کیڑی شاید ہے انہیں کیا سونا اس کاغذ دے اوٹھے نا رب دے پیارے بندیاں دے نام ہیں رب دے پیارے بندیاں دے نامہ دے لسٹ حضرت ابراہیم بن ادم کہہ میں نے یار ان کر جے اس لسٹ جو بیک ہے رب دے پیارے بندیاں دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے لسٹ دے جڑھے کہہ رہی ہے نا کہ تھرہ نام کے دے اچھا نہیں اس طرح کر رہے ہیں فرشت نے کہا رہے ہیں ابراہیم بن ادم تو اس طرح کر رہے ہیں مہربانی کر رب دے پیارے بندیاں دے غلامہ دے غلامہ دے اس دے ہی تھلے تھلے چھوٹا دیاں کر کے میرا نانچہ لکھ جائے مہربانی کر میرا نام پہ لکھ جائے اگر کم آئے سم فرشت نے غیبوں نہیں دا آئی رہی میرے پیارے فرشتیں تو انجھ کر جڑھے کہہ رہے ہیں نا کہ تھرہے تھرہے چھوٹا چھوٹا نام رب دے پیارے بندیاں دے غلامہ دے لسٹی چھوٹا نام چلے کے وہ انجھے کر رہے ہیں یہ جڑی لسٹیں نا ثابت تو اُٹھے اُٹھے نام ابراہیم بن ادم ادمی کر اوہ ابراہیم بن ادمی حضرت خاجہ غلام فرید جناب علی دادے پر دادے جو آئے ہیں سن اوہ گزرے نے خاجہ غلام فرید رامت اللہ تعالیٰ علی ٹبے مبارک تھے بیٹھے نہیں ایک ہے سکہ ٹبہ ہے بیٹھ دے سن اللہ اللہ کر دے سن بزرگ لوگ جو ہے سن دور ایک مدرسہ سے مدرسہ سے تولہ با پانی بھرانواستے جان دے سن جان دے سن پانی بھرانواستے ایک دن نہ بابے دنالوں گزرے بابا جی پوچھے پتر خیرے کدھر چلے ہو کہندہ نے حضور اسی چلے ہیں اوہ فلان چشمے دا پانی یہ مٹھا ساڑھے جڑے مدرسہ دی دو تین چار خوہ ہیں سارے خوہ ہی کھا رہے ہیں دور و مٹھا پانی بھار کے لے آنے ہے اس تو آگر ہی پینے ہیں ساڑھے جنابی علی مدرسہ جو طلب آئی پینے ہیں آپ نے فرمایا چین کرو صبح جڑے آنا ہے نا آپ نے مدرسہ دا پانی میروہ بھار کے لے آنا ہے جڑوں آئے میں نے بکھایا کسی جڑوں آئے کے سامنے رکھی آئے حضرت خواجہ غلام فریق نے پڑھ کے پھوک مارے آپ نے فرمایا جا کے اس پانی دی مکس کر دینا ہے جڑوں جا کے اس پانی دی مکس کر کیتا ہے پورے مدرسہ دا پانی مٹھا ہو گیا سباہ اللہ وہ سادہ پوچھے آپ کو ترو خیرے ایڈا مٹھا پانی ساڑھے مندر سے ہو تو کوئی نہیں سی ایک ہی ہو گیا حضرت ایک بابا بیٹھا جو پتہ نہیں انہیں کچھ پڑ کے نا پھوک ماری ہے تو ایسا پانی کہنے لگیا اچھا یار کیوں نہ ہوئے اے ساڑھے مندر سے تو نال ایک پانی انہوں نے مٹھا کر لئے پھر اس طریقے نال انہوں نے مٹھا کر لئے آجے پھر تنہ کیے انہوں نے کہا پتہ نہیں ہو تو بابی نے پتہ ہے بابی کو گئے کچھ حرمہ سے بابا جی کی پڑے ایسا انہوں نے کہا سورہ دفاتے پڑیئے سورہ دفاتے پڑ کے پھوک ماریئے پوچھ کی اے طلبہ انہوں نے استادوں نے درسیہ سارے مولوی طلبہ رہ مل کے سارے پوری رات پڑھ دے رہے پانی مٹھا نہ ہو یار استاد کیا لگے یار خیرے عجیب گل پوری رات پڑھ دے رہے پانی مٹھا نہیں ہو یار بابی تھوڑے جی ایک منٹی پڑھ کے پھوک ماریئے پانی مٹھا ہو گئے جا کے پوچھ کے کہا ہو تُو کیڑی سورہ دفاتے پڑیئے کہ تنہیں غلط نہیں دستی جا کے طلبہ نے پوچھے بابا تُو کیڑی سورہ دفاتے پڑیئے سادے تھے ساری رات پڑھ پڑھ تھک گئے سترہ پڑھ ہو گئے تو تُو ایک دفعہ پانی مٹھا ہو گئے آپ نے فرمایا یہ پانی مٹھا کرنا ہے نا تو پھر زبان بھی بابا فرید والی لے ہو بابا فرید والی زبان ہو گئے اس زبان دے بھی تُو صورت فاتحہ نکلے تو اسی پوری کہنے ہو اب دھی پڑھ کے پھوک مارے پانی مٹھا ہو جائے گا حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ لے مولا کریم اُنہ پاک لوگا نے صدقی احساڑی مغفرت فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ